آہ اور وہ ہمیشہ سے ایک نوکری تلاش رہا ہوتا ہے اس کے پاس تبھی ایک لیٹر پہنچتا ہے ایک کمپنی کا جو یہ وعدہ کرتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں پہ اگر کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو رہنے کے لیے ایک ہریٹیج ہوتیل میں لائف ٹائم کے لیے ایک روم دیں گے اور کھانے کا جو اتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ کمپنی اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہوتی ہے یہ سن کے مارک بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ہمیشہ سے یہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جہاں میڈیول پیریڈ کے انشو وہ جہاں وہاں رہ کے اپنا جیون بٹا سکے آفس میں وہ جلدی سے کام ختم کر کے ریزگنیشن کی ساری پرکریہ پوری کر کے اپنا جلدی سے جلدی وہ بس اپنی لائف کے اس ایمبیشن کو اچیف کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہے ادھر کی تصویر ہمیشہ اس کی آنکھوں کے آگے رہتی ہے کہ بس کسی طرح اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں اور وہاں پہ میں اپنا نئے آفس میں کام شروع کر دوں وہ نکل پڑتا ہے اپنے سپنوں کو لے کے اپنے خواہیشوں کو لے کے اور اس سپنے کو لے کے جو وہ ہمیشہ سے جینا چاہتا تھا اس میڈیول پیریڈ والی جگہ پہ وہ ایک شانت گاؤں ایک بریٹن کا گاؤں جہاں بہت کم لوگ رہتے ہیں اور جہاں ایسے ہوتیل ہیں جن کو جو محلو کو ہوتیل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے ایسے ہوتیل دوستو انگلینڈ میں بہت عام ہیں لیکن وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو ایک چہرہ دیکھتا ہے جو دیوار کے اوپر اُبھرا ہوا ہوتا ہے بہت خراب اور ڈھرابنا تھا اس رات جب وہ سونے کی کوشش کرتا ہے تو بہت اس کو خراب سپنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور چنتت ہو جاتا ہے اس کو سپنے میں ایک ایسی قبر دیکھتی ہے جو میڈیول ٹائم کی ہو اور ایک بہت بڑا قبرستان اس کو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ ہوا کیا اور اس کے ساتھ ایک ایسے بوڑھے ویکتی کی چہرہ بوڑھے ویکتی کا اکس اس کو دیکھتا ہے اور وہ یہ سب باتیں سوچ کے بہت پریشان ہوتا ہے اگلے دن جب وہ آفیس پہنچتا ہے اپنے دوستوں کو یہ ساری کہانی وہ بتاتا ہے نئے آفیس میں جو اس کے دوست بنتے ہیں لیکن وہ اس کی باتیں بلکل مزاق میں اڑا دیتے ہیں اور وہ اس کی باتوں کو بلکل کپول کلپنا یا راستے میں آنے آتنے کی تھکاوٹ وہ بتا کے اس کو بھول جانے کیلئے کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوتا ہے لیکن وہی بڑھے ویکتی کی حالت خراب میں اس کو بار بار وہی سپنا آنا شروع ہو جاتا ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس بڑھے ویکتی کے ساتھ آخر ایسا کیا نہ آتا ہے جو بار بار اس کے سپنوں میں آکے اس کو پریشان کر رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے تو کرے کیا وہی بڑھا ویکتی بار بار سپنوں میں ایک ہی جیسی حالت میں اس کو دیکھتا ہے پریشان اور روتا ہوا اس کو گھور رہا ہوتا ہے سپنے میں بار 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 وہی بڑھا ویکتی اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو گھور رہا ہوتا ہے اور بار بار وہی چہرہ دیوار کا اگلے دن وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ وہ کرے تو کرے کیا اور وہ اپنے آپ کو تسلیح دینے کے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ صرف اس کے من کا وہم تھا اور کچھ بھی نہیں اور تھوڑا وہ ادھر ادھر کی کتابیں بغیرہ پڑھتا تھا تو اس کو لگا کہ شاید اس کی کچھ باتیں اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں جو اس کو سپنے دلا رہی ہیں لیکن پھر وہی بڑھا ویکتی دوبارہ اس کے سپنے میں آتا ہے اسی حالت میں اسی خراب ستھی میں وہ بار بار اس کے سپنے میں آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے اس رات وہ آیا پھر سیم حالت میں پھر اسی حالت میں وہی خراب ستھی اور اسی درد اسی پیڑا میں اس کو پھر سے دکھنے سٹارٹ ہو جاتا ہے وہی اس کا طریقہ اس کو گھورنا اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو گھورنا اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی جیون میں یہ سب چل گیا رہا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آیا اور اس کو کھیچ کے اسی دیوار کے اندر لے گیا جہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بہت اس کو درد دینا شروع کر دیتا ہے مارنا پیٹنا اس کا خون نکلنے لگ جاتا ہے پوری شریر کے اوپر سے وہ کسی طرح وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ سایہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو واپس لے جانے کیلئے کوشش میں رہتا ہے لیکن وہی چہرہ اس بار اس کے سامنے ریل میں ایک دم ریالیٹی میں اس کے سامنے آ جاتا ہے جو سپنا تھا وہ ایک حقیقت بن چکا تھا اور وہ چہرہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا وہ کسی طرح وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جیسے تیسے اس سائے سے پیچھا چھڑا کے اپنے گھر پہنچتا ہے درہ سہما پریشان وہ اپنا جیون جیسے تیسے جیسے تیسے جینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چہرہ اور وہ دیوار کا وہ بھار جو چہرے جیسا لگتا تھا وہ اس کے پیچھے پڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ سپنا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہوتا وہی بڑھا انسان اور وہی چہرہ اور بھار بھار وہی ڈرہ ہوا بڑھا وقتی اس کو بھار بھار دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اس بارے میں وہ اپنے کچھ دوستوں کو بھی بتاتا ہے اور ڈاکٹر پہ جانے کیلئے اس کو سلا کرتے ہیں ڈاکٹر انس کو ڈپریشن کی کچھ دبائیاں اور تھوڑا آرام کرنے کیلئے کہتا ہے کیونکہ آفیس کے بڑھتے کام کے قارن بھی وہ اس چیز کا شکار ہوا ہوتا ہے ایسا ڈاکٹر کہتا ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا کیونکہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ سپنا نہیں حقیقت تھا یہ سب باتیں لے کے وہ اپنے دوستوں کے پاس بھی پہنچتا ہے جو اس میں سے ایک دوست اس کو کسی کرسٹل بال والے جو لوگ ہوتے ہیں جو ریکی ہیلرز جو پاس لائف ریگریشن وغیرہ کرتے ہیں ان کے پاس جانے کے لئے کہتا ہے جو میسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ کسی طرح ان کے پاس پہنچتا ہے وہ کرسٹل بال پہ اس چہرے کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور وہ جو ہیلر ہوتے ہیں وہ اس کا پورا چہرہ ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ چہرے کے بارے میں بتاتا ہے جو خوفناک چہرہ حقیقت لے چکا تھا جس نے ایک بار اس کو ٹورچر کیا تھا ایک وقتی میں تو اس ہیلر نے یہ پایا کہ وہ ایک میڈیویل پیریڈ راجہ مہاراجہوں کے زمانے کے پیریڈ کی ایک راجہ کا چہرہ تھا جو اپنی پراجہ کو بہت دکھ دیتا تھا بہت پیڑا اور بہت پریشان کرتا تھا تو وہ ایک نربھکشی تھا اور کچھ راجہ ایسا کرتے تھے اس زمانے میں اور وہ ان کے بچوں کا ماس کھاتا تھا ان کا کھون پیتا تھا اور ان کے آس پاس کے گاؤں والے کو وہ مار کے کبھی بھی کھا لیا کرتا تھا دوستو ایسا کافی سٹوریز میں کتابوں میں پایا گیا ہے کہ تب کے سمیے کے راجہ جو ہیں اپنا رسوک اور اپنا اہنکار اور اپنی طاقت دکھانے کے لئے اور سامنے والے کو ڈرانے کے لئے اور اپنی پراجہ میں اپنا عدی پتو بنانے کے لئے وہ یہ نربھکشی والا کام جرور کیا کرتے تھے تاکہ ان کا ڈر بنا رہے اور سب ڈر کے مارے اس کی ہاری بات مانے تو یہ ایک ایسے ویکتی کی کہانی تھی جس کی لائف پوری طرح بدل چکی تھی وہ گیا تو تھا اپنے سپنوں کو پانے کے لئے لیکن لے کر آیا واپس ڈر اور پیڑا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت اچھا لگا ہوگا آشا کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو پسند آتے ہیں اگر ہاں تو پھر لائک جرور کریے گا اور فالو جرور کریے گا اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ سامنے والے کو بھی آپ کے دوستو کو بھی یہ پتا لگے کہ کوئی ایسا پیج ہے جو اس طرح کی کہانیاں ہمارے آگے رکھتا ہے وہ بوڑھا ویقتی اور کوئی نہیں اس راجہ کے دوارہ کھائی کوئی پراجہ کا ہی کوئی ویقتی تھا جو مارک سے امید رکھتا ہے اس کو چیتاونی دینے آتا ہے اور اس کو یہ بتانے آتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائے یہاں رکے نہ کیونکہ جو بھی وہاں رکھتا تھا اس کا وہی ہشر ہوتا تھا جو اس کی پراجہ کا ہوتا آیا ہے اب تک امید کرتا ہوں آپ کو یہ جان کے کافی انفرمیشن اور کافی اچھی بات یہ پتا لگی ہوں گے کہ کیسے ہمیں اتنا ستر کرنا چاہیے کہ ہم کیسی بھی پرانک اور راجہ مہاراجہوں والے پیلیسز میں اگر ہم جاتے تو ہمیں کتنا ستر کرنا چاہیے گوڈ بائی